اور ہم اس شاہ کو آپ سن رہے ہیں اسے بیچ بتا دیں بڑی خبر پنجاب سے آرہی پنجاب پولیس نے آتنکی حملے کلے کر تین الارٹ جاری کیے جس کے مطابق آتنکی سنگچھن جیرش محمد کے چھے سے ساتھ آتنکی پنجاب میں گھز گئے ہیں دلہا یہ آتنکی پنجاب کے فیروشپور کے آسپاس کے علاقے میں چھپے ہو سکتے ہیں اور یہ آتنکی آرسز کی شاہہ اور آرسز کے نیتاؤں کو نشانہ بنانے کی سازش رکھ رہے ہیں ایلرٹ کے مطابق آتنکی آرسز کی شاہہ پر ہین گرینیٹ سے حملہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آتنکیوں کی نشانے پر راجنیتک دلوں کی ریلیاں اور راجنیتا بھی ہیں اور اتنا ہی نہیں پنجاب پولیس کے مطابق یہ آتنکی دللی کی اور جانے کی کوشش میں بھی ہیں بدوار کو پتھان پورٹ میں بھی چار سندگدھوں نے ایک انوہا کار چھین لی تھی اور پولیس اس گھٹنا کو بھی آتنکیوں سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے پولیس نے پورے پنجاب میں ہائی ایلرٹ خوشت کیا ہے پنجاب پولیس نے آتنکی حملے کے تین ایلرٹ جاری کیے ہیں پہلے ایلرٹ کے مطابق جیش محمد کے چھے سے ساتھ آتنکی پنجاب کے فیروشپور کے آس پاس چھپے ہوئے ہیں اور یہ لوگ دللی جا کر کوئی بڑی آتنکی واردات کرنا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کو یہ بھی نردیش ہے کہ اگر یہ آتنکی دللی نہ پہنچ پائیں تو یہ پنجاب میں ہی کسی ایسے ٹھکانے پر آتنکی واردات کو انجام دیں جس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہو اس کے علاوہ پنجاب پولیس نے دو اور ایلرٹ جاری کیے ہیں ان ایلرٹ کے مطابق پنجاب میں ہونے والی راجنیتک ریلیوں پر بھی آتنکی حملہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھی پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں جو آر ایس ایس کی شاکھائیں لگتی ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے پتھانکورٹ میں بڑھوار کو ایک کار جیکنگ کی گھٹنا ہوئی تھی اور اس کار جیکنگ کی گھٹنا میں چار سندگد ہیں جن کا جو سامنے آئے تھے ان کے CCTV پوٹیج بھی سامنے آئے تھے اسی وجہ سے اس پوری گھٹنا کو بھی اس ٹیرر الٹ سے لنک کر کے دیکھا جا رہا ہے اور پورے پنجاب کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے پنجاب کے ساتھ ہی پنجاب کی سیما سے لگتے ہیماشل پردیش کے علاقوں میں بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے ہیماشل پردیش پولیس کو بھی ہائی الٹ پر رہنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ پتھانکورٹ سے جو کار چھینی گئی تھی کار لوٹی گئی تھی اس کار کے بارے میں اب تک کوئی بھی جانکاری پنجاب پولیس کو نہیں لگ سکی ہے اسی وجہ سے پنجاب پولیس کو آشنکہ ہے کہ جو چار سندگ تھے وہ کار چھیننے کے بعد ہیماشل پردیش کے پہاڑی علاقوں میں چھپے ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے پنجاب کے ساتھ ساتھ ہماشل پردیش میں بھی ہائی الٹ رکھا گیا ہے اور پورے پنجاب کی پولیس اس وقت ہائی الٹ پر ہے کہ کہیں آتنکی کسی بڑی واردات کو انجام دینے میں کامیاب نہ ہو جائیں اور ساتھ ہی پنجاب کے تمام آرمی بیس کیمپ، ائر فورس ٹیشن، آئی ٹی بی پی کے بیس کیمپ، سی آر پی ایف کے بیس کیمپ، بی ایس ایف کے جتنے ڈھکانے ہیں وہاں تمام جگہوں پر سرکشا کڑی کر دی گئی ہے چنڈی گھر سے کیمروان چمن کے ساتھ موہد ملوترہ نیزرین انڈیا موہد ہمیں ساتھ ہمیں سیوگی اس وقت جور چکے موہد سب سے خاص بات یہاں پر یہ کہ سرکشا کے انتظام تو کر دی گئے کوئی جانکاری ابھی تک مل پائی کہ کہاں چھپے ہو سکتے ہیں کیسے ان کو پکڑا جائے کوئی سٹریکٹیجی اگر بنی ہو دیکھیں اس وقت پنجاب پولیس پورے کوڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہے پنجاب کے جتنے بھی بورڈر پوائنٹس ہیں جو کی دلی کی طرف جانے والے راستے ہیں وہاں پر سرکشا کھڑی کی گئی ہے ہریانہ پولیس کو الیٹ پر رکھا گیا ہے اور ساتھی ہماشل پردیش جو کی پتھان کورٹ میں جو کار جیکنگ کی گھٹنا ہوئی ہے وہاں سے ہماشل پردیش کے پہاڑی علاقے کافی سٹے ہوئے ہیں تو ہماشل پردیش پولیس کو بھی الیٹ پر رکھا گیا ہے جو چار سسپیکٹ تھے جنہوں نے بودھوار کو پتھان کورٹ کے مادھوپور میں ایک کار کو چھین لیا تھا اور اس کار کو لوٹنے کے بعد ان لوگوں کا کچھ اتا پتا نہیں ہے اس کو بھی اس ٹیرلنک سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور چپے چپے پر تلاشی ابھیحال چلائے جا رہے ہیں تو فیلال پنجاب پولیس کی کوشش ہے کہ جو انٹیلیجنس انپورٹ مل رہے ہیں جو سیکوینس ہیں ایویڈنس جو انسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں ان سب کو آپس میں جوڑ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بڑی آتنکی وارداد کو انجام دینے کی فراک میں اس وقت آتنکی ہیں جیسے محمد کے چھے سے ساتھ آتنکیوں کے بارے میں پکتا جانکاریاں اس وقت پنجاب پولیس کو ملی ہوئی ہیں اسی وجہ سے پنجاب پولیس کافی ایلرٹ پر ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکے شکریہ محیط